جمہو کشمیر میں لوگ صبح انتخابات کو لے کر کافی گہمہ گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور آج کے دن کی تعلق سے اگر بات کریں تو آج شمالی کشمیر کافی سرخیوں میں رہا کیونکہ شمالی کشمیر کی نشست کے لیے آج کئی اہم چہروں نے اس نشست پر اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے آپ کو داتے چلیں کہ جمہو کشمیر کی جو سابق ریاست تھی اس کے چیف منسٹر عمر عبداللہ جو نیشنل کانفرنس کے نائب صدر بھی ہیں اور ساتھ ہی بارہ ملخ کانفرنسی کے لیے بطور امیدوار ہیں انہوں نے آج ریٹرنگ آفیسر کے پاس اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے جبکہ آج ہی کے دن پی ڈی پی کے فیاض احمد نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے اسی نشست کے لیے گزشتہ روز پیپلز کانفرنس کے سجاد غنی لون نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے جبکہ جیل میں قید انجینئر رشید کے بھی کاغذات نامزدگی ان کے بخواف پر ان کے فرزند نے کل ریٹرنگ آفیسر کے پاس جمع کرائے اس طرح شمالی کشمیر کی اس نشست کے لیے اب تک گیارہ امیدوار میدان میں آ چکے ہیں اور آنے والے وقت میں معلوم ہو پائے گا کہ اس نشست پر کل کتنے امیدوار اپنی قسمت کا فیصلہ کریں گے نیشنل کانفرنس انڈیا اتخاذ کے ساتھ لڑ رہی ہے اور آج جب عمر عبداللہ نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے تو ان کے ہمراہ کانگریس کے لیڈران اور کارکنان بھی تھے وہیں پی ڈی پی کی بات کریں تو پی ڈی پی اکیلے ہی اس نشست پر انتخابات لڑ رہی ہے جبکہ پیپلز کانفرنس کو دیگر جماعتوں کی بھی خمایت حاصل ہے ایکنے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں سبھی سیاسی جماعتیں کس طرح ان کی ریلیو میں جو بھیڑ نظر آ رہی ہے اس بھیڑ کو یہ ووٹران میں تبدیل کر پائے گی شمالی کشمیر کی یہ نشست کئی معنوں میں اہمیت کی بھی خامل رہی ہے کیونکہ سجاد گنی لون کا دعویٰ ہے کہ وہی اس نشست کے لیے سب سے بہتر امیدوار ہیں جو جمعہ کشمیر کے حاصل شمالی کشمیر کے عوام کی نمائندگی ایوان میں کر سکتے ہیں وہیں عمر عبداللہ کا یہ کہنا ہے کہ ملیشنل کانفرنس واحد ایسی جماعت ہے جو جمعہ کشمیر کے احساسات اور جذبات کی ترجمان ہے وہیں انجینئر رشید کے تعلق سے بھی چمیگویاں چل رہی ہیں کہ انہیں بے اچھے خاصی تعداد میں ووٹ خاصل ہو سکتے ہیں جبکہ دیگر آزاد امیدوار بھی اس نشست پر سامنے آ رہے ہیں شمالی کشمیر کی اس نشست کے ساتھ پورے جمعہ کشمیر میں ان پارلیمانی انتخابات کی گہمہ گہمی دیکھی جا رہی ہے اور ہر آئے دوسرے تیسرے دن ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں اور ووٹران کو اپنی جانب مائل کرنے میں کوئی قصر یہ باقی نہیں چھوڑ رہی ہیں جنوبی کشمیر کی سیٹ کے تعلق سے چلیکشن کمیشن نے چونکہ اس کی تاریخ میں بھی اب توسیخ کر دی ہے اور پچیس میں ہی مقرر کر دی گئی ہے ایسے میں انتناک راجوری سیٹ کے لیے بھی اب سیاسی نمائندوں کو کافی وقت مل چکا ہے اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی آلریڈی راجوری میں اپنے ان ریلیوں کے سلسلے میں اور انتخابی مہم کے سلسلے میں گزشتا کئی دنوں سے وہاں پر عوامی جلسوں سے خطاب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو وہیں اپنی پارٹی نے بھی آج شمالی جنوبی کشمیر کے شوپیان ظلح میں ایک ریلی سے خطاب کیا اور پارٹی کے صدر سید الطعب بخاری اور اس نشست پر بطور امیدوار زفر اقبال منخاص کے خمرہ دیگر پارٹی کے سینئر لیران کے خمرہ ایک بڑی ریلی سے خطاب کیا ایک سوال کے جواب میں الطعب بخاری نے صاف طور پر کہا کہ انتناک راجوری کے ساتھ جوڑے جانے سے وہ اب بھی نالا ہیں اور جب ڈیلیمٹیشن کی کمیشن کی جانب صبر عام لوگوں تک پہنچائی گئی تھی تو انہوں نے تب بھی اس کی مضاہمت کی تھی اور اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جمعہ کشمیر کے عوام کے ساتھ انفیر ہے اب آنے والے وقت میں جمعہ کشمیر کے ان پارلیمانی انتخابات کی جمبشیں لہریں جو ہیں کس طرف جائیں گی اور آخر پر یہ اونٹ کس کا روٹ بیٹھے گا وہ وقت بتائے گا دینک سیویرا کے لیے سنیا گرسے کیمرمن یا سب خان کے ساتھ میں زبیر کی رشیم